اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں ایدر فیزان اور ہماری ڈسکشن نائیت کلاس متمیٹکس پر جاری تھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 1.2 کو کمپلیٹلی سالٹ کیا اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کی جانب سٹوڈنٹس 1.3 کے کوششن نمبر 1 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کنفرمیبل فور ایڈیشن سے مراد کہ کون کون سے ایڈیشن آپس میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم یہاں پہ ایڈیشن کے ساتھ سبٹریکشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسی ڈیفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کنفرمیبل فور ایڈیشن یا سبٹریکشن سے کیا مراد ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس 2 میٹریسز آر کنفرمیبل فور ایڈیشن سٹوڈنٹس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دونوں میٹریسز آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ تب ہی ہو سکتے ہیں جب دونوں کے دونوں میٹریسز سیم آرڈر کے ہوں یعنی کہ اگر دو میٹریسز ہیں ہمارے پاس اور ایک میں تین روز اور دو کولم ہیں اور دوسرے میں دو روز اور تین کولمز ہیں ان کا آرڈر سیم نہیں ہے تو ایٹ میز وہ آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں ہو سکتے تو یہ ایڈ یا سبٹریکٹ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب دونوں میٹریسز سیم آرڈر کے ہوں تو سٹوڈنٹس آپ نے اب پسن نمبر ون میں صرف یہ سرچ کر کے بتانا ہے کہ کون سے میٹریسز آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم ان کے آرڈرز کو لکھتے ہیں اس کا آرڈر 2x2 ہے اس کا آرڈر 2x1 ہے اس کا آرڈر ہمارے پاس 2x2 ہے اسی طرح یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ 3x2 ہے یہاں پہ آرڈر ہمارے پاس دو روز اور ایک کولم یعنی کہ 2x1 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس تین روز اور دو کولمز یعنی کہ 3x2 ہے اب سوڈنٹس آپ سیم آرڈر کو سرچ کر لیں کہ کون سے میٹریسز سیم آرڈر کے ہیں means کہ اگر یہ دیکھیں یہ 2x2 ہے تو اس کے علاوہ اور کون سا میٹریس ہے جو آپ پہ پاس 2x2 کا ہے that is e تو آپ نے سمپل آنسر میں یہاں لکھنا ہے کہ a and e are confirmable for addition کہ a اور e آپس میں add ہو سکتے ہیں کیوں a کے a اور e کا order same ہے اسی طرح سٹوڈنٹس b میٹرکس ہمارے پاس 2x1 کا ہے تو اب آپ سرچ آؤٹ کریں کہ اس میں سے کون سا میٹرکس ایسا ہے جس کا order 2x1 ہے ابھی ہم add نہیں کر رہے ابھی ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ کون سے میٹرکسز آپس میں add ہو سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں b کا order 2x1 ہے اور d کا بھی order 2x1 ہے تو it means b او ڈی آپس میں add ہو سکتے ہیں similarly c اور e f میٹرکس c اور f میٹرکس کا order اس کا order بھی 3x2 ہے اور f کا order بھی ہمارے پاس 3x2 ہے تو it means c اور f آپس میں add یا subtract ہو سکتے ہیں question کے میں ہمیں صرف addition کے بارے میں پوچھا گیا تھا لیکن ہم نے definition میں addition کے ساتھ subtraction کے بارے میں بھی confirm کر لیا کہ دونوں matrices تب ہی add یا subtract ہو سکتے ہیں جب دونوں same order کے ہو students question number 2 کی جانبی move کرتے ہیں جہاں پہ ہم addition سکھیں گے جی students question number 2 ہے ہمارے پاس find the additive inverse of following matrix ok students ہم نے exercise 1.2 کا جو solution ہے lecture number 5 میں میں نے last questions میں آپ کو بتا دیا تھا کہ additive inverse کا concept کیا ہے additive inverse dear students صرف negative of matrix کا نام ہے کہ آپ کے پاس negative اگر نکال لیں تو that is your additive inverse it means کہ negative of matrix ہمیں نکال نا آتا ہے یہاں پہ ہم last lecture کی درہ negative apply کریں گے اور یہاں پہ جو جو matrix elements موجود ہیں ان کے sign change کرتے جائیں گے یہ minus 2 plus 1 ہو گیا اور یہ minus 1 ہو گیا it means کہ negative of a is the additive inverse of a ٹھیک ہے اگر ہم ان دونوں کو add up کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer zero یعنی null matrix آنا چاہیے for example اگر ہم ان کو add کریں آپس میں 2 4 minus 2 and 1 plus minus 2 minus 4 2 and minus 1 تو students آپ work کی جئے اگر ہم ان دونوں matrices کو اپس میں add کریں تو 2 plus minus 2 that is zero اسی طرح 4 plus minus 4 that is also zero this is also zero and this is also zero تو it means کہ یہ ہمارے پاس ایک matrix آ گیا جس کو ہم O یعنی null matrix کہتے ہیں تو students additive inverse کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے additive inverse is just a negative of matrix اسی طرح matrix b کا اگر additive inverse نکال نا چاہیں تو وہ آپ کے پاس minus b ہوگا اور minus b minus one zero one minus two one minus three minus three plus two and that is minus one students آپ کے mind میں یہاں پہ ایک question arise ہو سکتا ہے کہ جو zero ہے اس کا sign ہم نے کیوں نہیں change کیا students ویسے zero کو neutral number کہا جاتا ہے لیکن zero ایک non negative number ہے جس کے ساتھ ہم negative یا positive consider نہیں کرتے سو یہ تھا ہمارا question number two students اس کے remaining parts as an assignments آپ کے لئے چھوڑ آؤں کیونکہ وہ بہت easy ہیں آپ کر کر سکتے ہیں ہم move کرتے question number three کی جانے جی students ہمارا question number three ہے question number three میں ہمیں کچھ matrices دیئے ہوئے ہیں a سے لے کر d تک اور ہم نے ان matrices کو solve کرنا ہے students آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں addition of matrices demand کی گئی ہے اور ہمارے پاس یہ question ہے جس two two and one plus one 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 and one okay students یہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس addition of matrices کے حساب سے دونوں matrices confirmable for addition ہے کیونکہ اس کا order بھی two cross two ہے تو یہ دونوں آپس میں add ہو سکتے ہیں سو ان کی addition ہمارے پاس کیا ہوگی addition کا rule state forward ہے کہ first element second کے first element میں add ہوگا second element second میں اسی طرح ہر matrix اپنے corresponding element میں add ہوگا یہاں پہ دیکھئے کہ minus one کی addition ہوگی plus one کے ساتھ اسی طرح two plus one two plus one again اور one plus one so students کیا answer آیا ہمارے پاس first answer ہے ہمارے پاس zero two plus one three two plus one three اور one plus one two so students یہ ہمارے پاس answer ہے that is two cross two matrix zero three three and two اسی طرح ہمارے پاس question number two ہے جس میں ہمیں b matrix کے ساتھ given matrix کو add کرنا ہے تو given matrix ہمارے پاس one and minus one ہے یہاں پر ہم b کی جگہ اس کو blue marker سے solve کرتے ہیں تاکہ discriminate ہو جائے b ہے ہمارے پاس one and minus one اور اس میں ہم add کرنے جا رہے ہیں minus two and three کو سو students ہمارا answer کے آئے گا plus one add ہوگا minus two میں اور minus one add ہوگا three میں students آپ کو basic minus minus plus ہوتا ہے یعنی دو same sign addition ہوتے ہیں اور opposite sign minus ہوتے ہیں so یہ plus and minus مل کے ہمارے پاس کیا بنیں گے minus two so students one minus two ہمارے پاس کیا بنتا ہے minus one یہاں تھوڑا سا آگے لکھ لیتے ہیں one minus two minus one minus one plus three plus two سو یہ ہمارے پاس second question کا solution ہے okay students اسی طرح part c میں آپ دیکھئے گا کہ part c میں ہمارے پاس c value ہے ایک column matrix ہے one minus one two اور اس میں add کر رہے ہیں ہم given matrix minus two one and three so students یہ order same ہونے کی وجہ سے addition ہو سکتی ہے so one plus minus two اسی طرح سوٹ سی space دینی ہے آپ نے minus one plus one اور two plus three تو بچو یہ answer آپ کے پاس آئے گا minus one zero and five so یہ آپ کا simple solution ہے d کا ایک part students آپ کے لئے as an assignment چھوڑا ہوں یہ آپ خود سکھایا گیا کہ کوئی number کسی matrix سے multiply کیا جاتا ہے question number three question number three جی students ازان break تھی تو اب ہم چلتے ہیں part five کی جانب part five میں students ہمیں scalar multiplication کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ scalar multiplication میں کوئی number کسی matrix سے کیسے multiply کیا جاتا ہے تو بہت آسان ہے پہلا part ہے ہمارے پاس two into a it means کہ two multiply ہو گا complete matrix a کے ساتھ that is minus one two two and one so students یہاں پہ آپ دیکھئے گا scalar multiplication میں جو بھی number multiply ہو رہا ہے وہ ہر element سے جا کر multiply ہو گا so two ones are two 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 four two two 's are four and two ones are two so students یہ تھی آپ کے پاس scalar multiplication part five میں part six as an assignment آپ کے لئے leave کیے part seven پہ چلتے ہیں part seven میں آپ کے پاس negative number multiply کیا جا رہا ہے c کے ساتھ c is row matrix minus one and two so students negative number کی multiplication میں آپ کو صرف sign making آنی چاہیے کہ sign کیسے بنائے جاتے ہیں آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ دو addition آپ میں add ہوتے ہیں دو subtract بھی آپ میں add ہوتے ہیں دو opposite sign ہمیشہ negative بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ sign making کریں گے یہ one کے ساتھ آپ plus نظر آرہا ہے تو minus plus minus تو it means یہاں پہ minus two آئے گا یہ دونوں same sign add ہوتے ہیں تو it means یہاں پہ plus two and یہاں پہ minus ہے تو یہ آپ کے پاس minus four آئے گا that's it so انتہائی آسان questions ہیں student اسی طرح 3D پہ اگر آپ چلیں تو 3 کو آپ نے D matrix کے ساتھ multiply کر رہے اور D matrix آپ کے پاس one two three minus one zero and two ہے تو بچو آپ multiply کیجئے گا three ones are three three two are six three nine minus three three zero zero and three two zero six یہ تھا آپ کے پاس question number three اس کے جو remaining parts students وہ آپ assignment میں لیے میں چھوڑا ہوں وہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem ہوتی ہے تو آپ ہمیں comment section میں بتا سکتے ہیں آج lecture کو ہم یہیں